بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم ویورز آپ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گی میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاوں سے خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام ارضی اور سماوی افاد سے بچائیں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسٹی پی شیئر کر رہی ہوں وہ سوجی کی کھیر ہے اس کے لیے جو ہمیں چاہیے یہ دودھ ہے تقریباً یہ ایک لیٹر سے زیادہ ہے اور یہ سوجی پین میں نے چھلے پر رکھ دی ہے اس میں میں سوجی ڈال دیتے ہوں اسے براؤن کرنا ہے تھوڑا سا پھر ہمیں چاہیے یہ دیسی گی ڈو چمچ بادام اور پستہ یہ جو ہے یہ موٹا موٹا کاٹ لیا یہ تھوڑے سے اور جتنی سوجی لیا اتنی چینی اور تین ادل سبز لچی اور یہ پستہ بادام اور ناریوں کو میں نے کر لیا پیس لیا اس کا پاورٹ سوجی جو ہے براؤن ہو گئی ہے بھولنے کی یہ آپ اس پین کو میں ایک سائٹ پر رکھ دیتی ہوں تھنڈی ہوتا ہے اور یہ دیکھنے دیکھتی ہوں اور یہ دو چمچ بادام دیسی گی لیا اور گرام ہو گیا تو اس میں یہ جو پستے بادام لیا ہے اور یہ جو ہماری ڈرائی فروٹ پروسٹ ہو گئی ہے اور یہ تین ادل سبز لچی ہے یہ ایک اور رکھوں اور اس کے ساتھ جو سوجی کو میں نے کی ہے براؤن کی ہے یہ ڈار دیتی ہوں سوجی بھول گئی ہے اور اب یہ جو دود لیا یہ تھوڑا تھوڑا اور یہ جو چینی ہے لیا یہ ایڈ کر دیتی ہوں بابلز آنے تاکہ یہ جو اکھیے کو بڑھنا شروع ہو گئی ہے پکانے کے دوران چمچ لگتا رہ لانے فلیم پواستہ کر دیں اب یہ جو ڈرائی فروٹ میں نے لیا ہے یہ ایڈ کر دیتی ہوں کچھ کروں گے کچھ سل کرنے کے لئے سوجی کو پین میں پہلے براؤن کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ جلدی براؤن ہو گئی ہے اور کلر جو اس کا چینج ہو گیا ہے اگر اس کو براؤن نہ کیا جائے تو وہ وائٹ وائٹ نظر آتی ہے اس کو پاس میٹھ مزید بکاؤں گی پھٹھن ڈاؤن لے کے لئے رکھ دوں گی دیکھیں بابلز بننا شروع ہو گئی ہے اس کو زیادہ تھک نہیں کرنا چمچہ میں نے چینج کر لیا ہے اس پہ پتہ نہیں کر رہا تھے دیکھیں یہ تھوڑی سی اور ٹھیک کر دیں کیونکہ اگر زیادہ ٹھیک کر دیں تو یہ ہلوہ بن جائے گا پھر نہیں دے گی یہ سوجی کے چینج ہماری تیار ہو گئی ہے چولا میں بند کر دیتی ہوں ٹھنٹا ہونے کے لئے یہ میری سوجی کی خیر تیار ہو گئی ہے میں نے سیڈی شاوٹ کر دیا اور ڈرائی فورڈ کے ساتھ اس کو گارنش کر دیا ہے بہت اچھی لگ رہی ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہماری بچوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ یا کرتی ہوں یا کرتی ہوں سیڈیو味 جای جای سوت یا کرتی ہوں یا کرم